اسلام ناجائز خوشی سے منع کرتا ہے جائز خوشی کی حوصلہ فضائی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بکری کا بچہ ہی زبا کرو اور پھر صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمہ کی دعوت دے تو ضرور جانا دونوں باتوں پر گوھر کر لیں یعنی ایک طرف فرمایا خوشی کرنا ضرور اور دوسری طرف فرمایا جب کوئی خوشی کرے تو اس میں شرکت ضرور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر جو بظاہر حالت تھی جو حضور کا فقر اختیاری تھا اس کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کتنے کتنے ہفتے اور کتنے کتنے دن بیٹ جاتے تھے بغیر کھانا کھائے روٹی کھائے خجور پر سرکے پر دودھ پر گزارا ہوتا تھا لیکن جب خوشی کا موقع تھا مسررت کا موقع تھا اللہ نے آپ کو نواسے دیئے امام حسن اور حسین تو مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا پر جب نواسے تشریف لائے تو حضور نے ایک ایک بکرہ نہیں دو دو بکرے زبا فرمائے دو دو آپ اس پہلو پر ضرور گور فرمائیے گا کہ دو بکرے حقیقے میں حضور نے زبا فرمائے جب خوشی کا موقع آئے گا تو پھر خوشی کا اضار کیا جائے گا پھر خوشی اور مسررت کے تذکرے کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد ہے نا وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے ہم جو کہ ملاد کا تذکرہ زور کرتے رہتے ہیں روح سنتے رہتے ہیں میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی مجھے پتا تھا دوستوں نے ابھی آنا ہے یہ میرے بات علم میں تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کو دیکھ کر بات شروع کرنا یا افراد کو دیکھ کر چھوٹی کرنا یا بڑی کرنا یہ بہتر نہیں ہوتا اپنے وقت کو دیکھ کر چلنا چاہیے اس لیے میں نے مجھے مشورے مل رہے تھے لیکن میں نے کہا جو کہہ دیا آسو کہہ دیا جو تیہ ہو گیا آسو تو جب میں آپ کی ریایت کر رہا ہوں تو آپ بھی تو میری ریایت کریں نا آپ دائم بائکوں دیکھ رہے ہیں آپ میرے بانی کریں ہماری طرف دیکھیں اور ہم جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں ان پر توجہ کریں اور ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاشری بیان کر رہے ہیں اور ملاد کے لئے تو شرط ہی کوئی نہیں اللہ کا فضل ہے ملاد کیونکہ ایمان کا تقاضی ہوتا ہے تو ملاد بندے دیکھیں نہیں بیان کرنا چاہیے پانچ ہوں تو تب بھی ذکر مدینہ والے کا ہی ہے اور پانچ ازار ہوں تو پھر بھی تذکرہ اسی معبوبے کا مل کا ہے آپ میری بات پر توجہ کریں گے میں آپ سے کچھ باتیں ارز کر رہا ہوں ہم لوگ کیونکہ روز ملاد کے تذکرے سنتے ہیں کرتے ہیں روز ہمارے پاس ہر سال ربیلہ پر شریف تشریف لاتا ہے ہم اس واقعے کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح کہ یہ شان والا اور عظمت والا واقع ہے جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں نا بیعت اللہ شریف ان کے پاس ہے وہ زیادہ عمریں نہیں کرتے وہ نہیں زیادہ تواف کرتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ یہ قریب ہی ہے ہمارے جس کے پاس کچھ چیز آ جاتی ہے نا وہ اس انداز میں قدر نہیں کرتا جو قدر جس کے پاس نہ آئی ہو وہ کرتا ہے ملاد شریف کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ کول دیکھیں جب آپ نے بیٹے حضرت شریف علیہ السلام سے کہتا بیٹے سارا کچھ بھول جانا پر آخری نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولیں آپ نے اگر ملاد کی میری بات پر توجہ کریں میری طرف غور کریں اگر بات کی قدر و منزلت دیکھنی ہے ملاد کی تو آپ حضرت عبراہیم کی وہ دعا دیکھیں ایک آدمی جب مزدوری کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنے بھی جائیے اور اسلام کا قانون ہے کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دی جائے گی لیکن حضرت عبراہیم نے اپنے صاحب زادے سبیت بیعت اللہ شریف تعمیر کیا اور مزدوری کیا مانگی ربنا وبعصفیہم رسولہ یا اللہ مجھے وہ شان والا رسول عطا کر دے آپ اس شخص کی قدر کو ملاحظہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے نبی پاک کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے آپ ذرا سوچیں کتنا لمبا انتظار ہے کتنا لمبا انتظار ہے اور کبھی اس طبعے اول کو دیکھیں جو محبوب کے ولادت سے کئی ہزار سال پہلے مدینے سے گزرا تھا تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں آخری محبوب آئیں گے تو وہ عریضہ لکھ کے دے گیا تھا دے گیا تھا عریضہ کہ یہ رکھ لینا اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر اپنی اگلی نسل کو دے دینا وہ نہ آئے تو اگلی نسل میں دے دینا وہ چلتے چلتے حضرت ابو عیوب انساری تک پہنچا تھا آپ اس آدمی کا انتظار تو ذرا دیکھیں اس کا انتظار تو دیکھیں اس نے ملاد کا کتنا عرصہ انتظار کیا ہوگا اس کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی کتنی کو تڑپ ہوگی وہ کتنا ذوق رکھتا ہوگا معبوب جو جناب ابو عیوب انساری کے گھار آئے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ساری باتیں کر لیاں وہ رکا تو مجھے دے دے وہ رکا تو میرے حوالے کر دے میرے نام لکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے صدیوں کا سفر تیہ کیا صدیوں کا میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اببا جی دادا جی گھر میں مسلمان تھے ملاد گھر میں ملا ہے اس لئے سارا دن پیس ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے میں تو اب اس پر دلائل نہیں دیتا میں نہیں دیتا میں کہتا ہوں صدیوں گزر گئیں بزرگ دلائل دیتے رہے کتابیں لکھیں گئیں اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ملاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اب تو ہم سے یہ پوچھو کہ ملاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائے اب ساری زندگی یہیں اٹھ کے رہنا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اب تو ہم سے پوچھو کہ ملاد کا لنگر وضو کر کے پکانے کے بغیر وضو کے بھی پاک جاتا ہے اب تو آگے پڑھنے کی کوئی بات کرو صاحب کہ یہیں ساری زندگی ہم لوگوں نے اٹھ کے رہنا ہے بھائی ملاد شریف ایک ذوق ہے بہت بڑا واقع ہے بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور آج بھی غریب بڑے مجبور ہیں بڑے پریشان ہیں اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں لیکن جب آدمی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے لیکن یارو وہ بیٹی کتنی بے بس تھی جو زندہ ہوتی تھی اسے اس کا باپ قتل بھی نہیں کرتا تھا یعنی مارتا بھی نہیں تھا بلکہ ویسے ہی گھڑا کھوڑ کے نا تو زندہ کوئی یہ کبھی آپ دیکھیں تو پرانے بادشاہ سزا دیتے تھے زندہ لوگوں کو چنوا دیتے تھے یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی اب بتا نہیں کب اس کا دم گھٹتا ہوگا کب وہ بیچاری مرتی ہوگی زندہ بچی کو زمین میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی وہ کتنی کچھ چیخیں مارتی ہوگی آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ لوگ کتنے سخت تھے کہ جو اس قدر زیادہ آج بھی بڑا گناہگار شخص بھی ہونا تو بیٹی کا نام لیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی وہ بہت بڑا بہت بڑا بھی انسان سخت دل ہو تو بیٹی کبھی رو پڑے تو وہ بھی رو پڑتا ہے تو اسے پوچھو تو صحیح بیٹی سے کہ بیٹی معاملہ کیا ہے تجھے تو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو آپ اتنا پیار کیوں ہے تو وہ کہتی ہے پیار اس لیے ہے بھائی آپ اس بات کو سمجھیں آج بھی جو کسی کا ملازم ہے وہ بڑا پریشان ہے جو دو لاکھ روپے آئی ایڈوانس دے کے کسی کو رکھ لیتے ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور سارے سارے خاندان سے مزدوری کراتے ہیں آج بھی جس کو ڈیڑھ لاکھ ایڈوانس دے کے ملازم رکھا جاتے ہیں اسے تکلیف دی جاتے ہیں تو ابھی تو ایڈوانس والا اتنا پریشان ہے کبھی اسے پوچھ کے دیکھو تو جسے خرید لیا جاتا تھا اس کی مرضی کوئی نہیں کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا جا نہیں سکتا بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے اونٹ سنبھالنے کی تو وہ اپنی مرضی سے اگر اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا درے پڑتے تھے درے پڑتے تھے تو تو اتنا سیانہ ہو گیا کہ اب تو پوچھے کبھی نہیں اور مرضی کے ساتھ تو نے چھاؤں میں باندھ دیا اور اگر وہ نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ تجھے نہیں پتا اسے باندھنا ہے بس وہ غلام جو ہے تو اسے مار پڑتی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری لوگ مثالیں دیتے تھے میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا نراز نہ ہونا آگ بھی لوگ بڑے سخت ہیں پڑے وہ جو ہمارے گھر میں برتند ہوتی ہے اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کی نہیں صفائی والی بی بی آئی ہے کی نہیں باتیں ایک ہی ہیں لیکن اگر اسے پھپی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بات ایک ہی ہے اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدرہت بیان کرنا میرے گھر میں چھے ملازم ہے اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا خوف نہیں آتا یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں حضرت ابو عجوب انساری رضی اللہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا لوگ میری مثالیں دیتے تھے کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا بڑا مارتا تھا کہتے ہیں میں کلمہ پڑھنے کے لئے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں جب میں حضرت زید بن ارکم کے گھر سے باہر نکلنے لگا دار ارکم میں تھے حضور تو محبوب نے آواز دی فرمائے ایک بات رہ گئی یا رسول اللہ حکم کریں تو فرمائے اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ فرماتے ہیں گو یا میری نبز بھی یاد رکھ دیا نبی پاک میری نبز بھی میں نے فورا نرز کی حضور کس طرح کا سلوک کروں نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا فرمائے جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا یہ ملاد کی تعلیمات ہیں ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا اور فرمائے جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں آج پڑھ لیکن سوسائیٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ جو بڑا شور کرتے ہیں لبرال لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائیٹی میں تو یہ کرتے ہو سارا کچھ کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پھلانا حضرت ابو ذر کی فاری فرماتے ہیں غلام بڑا ڈرتے تھے پر میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا تو آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ گی کہ جو نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخان پر چنا آدھے غلام ادھر بٹھا لیئے آدھے ادھر بٹھا لیئے میں بیچ میں بیٹھ گیا فرماتے ہوں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بڑا تھا وہ لکمہ اٹھاتا تو ہاتھ کامتے میں نے انہیں کہ بابا دھرتے کیوں تو کہنے لگا اب نہیں مجھ سے درے کھائے جاتے میں بڑا ہو گیا ہوں روٹی پہ بٹھا لیا جو اصل بات ہے وہ بتائیے ہمیں ڈھاراتا ہے آپ سے تو حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے میں قدی نہیں رویا تھا پر آج میں رو پڑا میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہو گی وہ کہنے لگے اب کیا ہوا ہے تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھائی ملاج آپ ذرا پاس منظر میں جائیں ملاج کو ذرا دیکھیں میں نہ اس سال ربیل اول شریف پہ نہ ہر محفل میں دوستوں کے ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو بھی دے دوں جو چوب پہ ان کی ہاں ہے کہ نہ ہے اللہ جزائے خیر دے آپ کو کچھ چوب بھی بیٹھے ہوئے نا جی جو بندے چوب ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گھورتے بھی ہیں تھوڑا سا تو بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ اب یہ گھور رہا ہے اللہ جانے کیا بات ہے تو آپ تو خوش ہے نا خوش اس لئے ہونا چاہیے کہ ملاج شریف کا موقع ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی دے ربیلہ سوائی بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہا تو میرے عزیز آپ میری بات پہ توجہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ ملاج شریف نا ہمارے ہر رسمن بھی بنایا جانے لگا ہے کچھ لوگ ملاج آتا ہے تو کچھ لوگوں کا سیزن آ جاتا ہے لیکن سیزن شدریٹ لگنے لگتے ہیں بار کی نہیں گونے لگتی ہے محول شروع ہوتا ہے کچھ چندے مانگنے والے ہیں وہ بھی چونکوں میں پلیٹے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں سارے سال میں ایک محفل تو اپنی جیب سے کرا لو ایک ہی جیب سے کرا لو چلو علامہ صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں پیر صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں کوئی ایک تو جیب سے کراو ایک طرف کہتے ہو حضور کے نام کا کھاتے ہیں دوسری سے پلیٹے لے کے کھڑے ہو چونکوں میں یہ کیا مانا ہوئی میرے عزیز ملاد جذبات کے ساتھ منائیں ملاد شعب کے ساتھ منائیں بہت بڑا چودری نواعب سیٹھ بہت بلا جو ہے وہ انڈسٹری کا مالک بارہ ربیل اول شریف کو نہ صبح صبح جھاڑو لے لے اور اپنے محلے کی محجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دے وہ سارے لوگ پوچھیں سیر صاحب آپ نے تو کبھی خود اٹھ کے پانی کا پیالہ نہیں پی آج خیریت ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہائیں وہ کہے یارو آج میں اسفائی کروں گا اس لیے کہ آج کوئی معمولی دن نہیں آج میرے نبی کریم کے ملاد شریف کا دن نہیں یہ ذوق بنے ذوق علامہ صاحب پیل صاحب مفتی صاحب وہ جھاڑو لے لے اور مسجد کی گلی میں صفائی شروع کرنے سارے شاگرد اور مرید اور عقیدت مند حضرت میں کرتا ہوں مجھے دے دیں تو وہ کہے نہیں یار تو پیچھے اٹھ جا مجھ سے تو کسی نے سلام نہیں لینی تھی میرا تو کسی نے حال نہیں پوچھنا تھا یہ میرے جتنی شانے ہیں یہ مدینے والے معبوب کے ملاد کا ہی صدقہ ہے آج حضور کا ملاد شریف ہے دو جوڑے لے لیے بھائی نے ایک مٹھائی کا ڈبا لے لیا اور داس ربی لبول کو اپنی بہن کے گھر چلا گیا جا کے نا اسے مٹھائی کھلائی دو جوڑے کپڑوں کے دیئے تو ہم شیرہ بول پڑی کہنے لگی بھائی تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تو کیسے آگیا تو بھائی کی آنکھیں چمک پڑی وہ کہنے لگے بہن دو دن بعد نا میرے نبی پاک کاملات شریف ہے تو میں عید ملاد والی عید ہی دینے آیا ہوں تو بہن رو پڑی انہیں سارے محلے کو بتایا میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے بڑا ہی ملاد میں نہ جذبات نہیں شامل ہوتی اب بات رسمن رہ جاتی ہے اب وہ کیفیات جو آدمی اپنے بیٹے کی شادی رکھتا ہے اس کی بہن اور بہنوں ہی اگر ناراض ہوں تو وہ منانے نہیں جاتا ان کو انہوں تاہو یار شادی ہے خوشی تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی تو ملاد شریف کی جس نے خوشی کرنی ہے اس کے سارے دشتدار نراض ہو تو اس نے خوشی کیسے منا لی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ملاد شریف سے پہلے جاتا نراض لوگوں کے گھروں میں اور جا کے کہتا ساری خوشیوں سے بڑی خوشی یہ آئی ہے میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں آؤ سارے مل کے اکٹھے ہو کے نبی پاک کا ملاد منہ ہم اگر ملاد میں جذبات شامل کریں ذوق شامل کریں گہرائی میں اتر جائیں گہرائی میں جائیں اور پھر جتنی تعلیمات ہیں نبی پاک کے ملاد کی جتنی تعلیم دیکھو نا آج بھی جب ملاد کا سٹیج سجتا ہے نا جس نے دو لاکھ روپے آ ایک لاکھ روپے آ پچاس ہزار روپے آ تعاون کیا ہوتا ہے نا وہ سٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ سارا سال مسجد نہ آیا ہو اس نے جیب میں رکھی ہوتی ہے سیاستدان نے سید صاحب نے ٹوپی تو وہ سفیز ٹوپی نکالتا ہے چونکہ اس نے پچاس ہزار دیا تو وہ آ جاتا ہے سٹیج پہ اور جن کے آتوں میں نوٹوں کی دتی ہیں آتے ہیں وہ سارے فرینڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان کے نام بھی ناتھ یاد کر لیتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہتے ہیں یہ عجی بڑا عاشق رسول ہے بھی عشق تو اندر کی بات ہے تجھے کیسے پتا چلا ہے یہ تو بلتو کیسے گہرائی میں اتر گیا کہ آجی عشق رسول ہے کہ یہ عشق رسول کے لیے نوٹوں کی دتی کا ہونا ضروری یہ مزاج بدلیں سارا سال ہر سٹیج پہ امیروں کا قبضہ رہتا ہے اگر ملاد کے اور سیرت کے سٹیج پر بھی امیروں کا قبضہ رہا تو غریب بیچارے کدھر گئے ایک تو نیکی کرو ملکہ جو سب سے غریب آدمی ہے اس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا اس کے لیے ایک جوڑا بنواؤ اس کے سر پہ دستار سجاؤ اور جو فضر کے وقت آکے مسجد کھولتا ہے صفائی کرتا ہے اسے کپڑے پہناو اچھے دستار سجاؤ ملاد کے سٹیج پہ بٹھاؤ تو وہ کہے اب کیا کرنا ہے تو اسے کہو اب کہنا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام ملاد میں اسطلحات کی ضرورت ہے مجھے نہیں اچھا لگتا لنگر اور ملاد شریف کا اور وہ چھتوں سے بانٹا جائے ایک طرف لنگر اور وہ بھی لنگر شریف اور پھینکا جا رہا ہے چھتوں سے ملاد شریف کے لیے میں اپنے ہاں یہ احتمام کرتا ہوں میں کہتا ہوں تازی روٹی آپ بورچی سے کہیں وہ روٹیاں پکایا ہے صبح فجر کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں سارا دن ڈوٹی کھانی ہے آج سارا دن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اب کھالو تھوڑی سی ٹھہر کے کھالو کہ وہ کیسے کھانی ہے غریبوں کو بلا بلا گلاؤ آپ کو پتہ ہے نا ہر محفل میں غریبوں کے دسترخان الگ ہوتے ہیں امیروں کے دسترخان پیر ساکھو کیونکہ گلے کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے اللہ ماشاءاللہ دیسی گی کی یہ کھنی الگ تیار ہوتی کالی میر جبالی انہوں نے لگ کھانی ہوتی وہ سارا بندبس الگ سے تیار ہوتا اور غریب آج میں کوئی پھینکے جاتے ہیں یوں کر یہ عزاز نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیٹے کی شادی کریں تو شاپر پھینکیں گے ڈبے پھینکیں گے آپ چھتوں سے پھینکیں گے آپ لوگ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے آپ بٹھائیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ خود بیٹھیں سیٹ صاحب چودری صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب پیر صاحب ویسے ہی غریب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا تو روٹی آنے سے پہلے یادہ پیٹ بھار جائے گا اس کا وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے مجھے وقار مل رہا ملاد کے موقع پر غریب کو بٹھال کے اللہ کرے کہ ہم یہ خوش ہی منائیں کہ آج روٹی میں اپنے آتوں سے کھلا ہوں گا آپ کھانے ڈال ڈال کھلائیں ان کو کھلائیں ان کی خدمت کریں اظہار مسررت کریں شوق پیدا کریں سیاستہ میں روایت ہے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا میرے گھر تشریف لائے صاحب نسیم الریاض نے ایک باپ باندھا ہے شرع شفاہ شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کا شوق نہیں نہ پیدا ہوتا ساری عبادتیں پھیکی رہ جاتی ہیں کیا چیز جی شوق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتا ہے جو مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے ملنا چاہتا اور جس کے دل میں کبھی خواہش نہیں نہ پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے ملو رب بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں یہ شوق یعنی حضور علیہ السلام کا شوق محبوب کے لیے احتمام بندوبست یہ ضروری ہے حضرت عطمان بن مالک ارز کرنے لگے یا رسول اللہ کبھی میرے گھار آئے تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل زہر کے بعد آؤں گا کتنے لوگ آئے ہیں ارز کی حضور زہر کے نمازی سارے یاد ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں زہر کے نمازی سارے پہنچ گئے آپ نے مجھ سے نراز نہیں ہونا چونکہ آج آپ نے سننے کے بلایا ہے تو جو میں سنا سکتا ہوں وہی سنانا ہے نا میں نے جو مجھے آتا ہے وہی سنانا ہے نا عبد رات کو میرا یہ دعویٰ ہے کہ نعرے سارے لوگ ہی لگاتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پہ نعرے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ نعرے لگانے لگے اور نعرے وہ پتہ کیا لگاتے تھے کہتے تھے لوگو جب آج جھانکے تو دیکھو دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں مجھے ایک سیڈ صاحب کہنے لگے رات میں حفل ملاد تھی ناد خانوں نے اور وائزیر نے سونے نہیں دیا تو آپ یہ نہ کریں غریبوں کو دے دیں میں نے کہا سیڈ صاحب آپ آئے گئے تھے محفل میں ان لگے نہیں تو میں نے کہا پہلے بھی تو وہاں غریب ہی کھانے جاتے ہیں امیر کون سا ہوتا ہے ادھر امیر تو جاتا ہے جب ایم پی اے جلسہ کرے تھا جب ایم این اے جلسہ ہوتا ہے تاب جاتا ہے تو وہاں تو پہلے بھی غریب ہی جاتے ہیں تو اور نہ ہے کسی غریب کو اگر کو رہ گیا تو وہ ہمیں دے دو ہم اسے بھی کھلا دیتے ہیں ورنہ ملاد کی محفلوں میں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریبوں میں آیا غریبوں میں رہے گا اور جب میں قیامت میں جنب میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگی ہوں گے تو یہ تو تہہ شدہ بات ہے تو آپ مزید کس غریب کی بات کر رہے ہیں وہ بتا دیں آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں دوست نارے تو کوئی نہ کوئی اپنے اپنے وقت پہ لگاتا ہی ہے یارو صبح الیکشن شروع ہو جائے تو جو آدمی بڑا سنجیدہ ہے نا بڑا سیانہ ہے وہ اپنی گاڑی پہ جھنڈا بھی لگائے گا اس پہ پوسٹر بھی لگائے گا اپنی جیب سے فلیکشن بھی بنوائے گا فوٹو بھی لگائے گا اپنے دروازے کے سامنے دفتر بھی کھولے گا اور وہاں وہ کھانے کے بندوبس بھی کرے گا اور جب ریلی نکالنی ہوگی تو ریلی بھی نکالے گا نارے لگانے ہوں گے تو نارے بھی لگائے گا وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے چھ ماہ کے بعد کہے گا اخو بھول گیا ہو غلط بندے کو ووٹ دے بیٹھا لیکن نارے سیڈ صاحب بھی لگاتے ہیں نارے وہ کھالا بھی نہیں لگاتے ہاں نا تو کرے نا نہیں لگاتے تو میں بتاتا ہوں لگاتے سارے اپنے اپنے پروگراموں پہ نارے لگاتے ہیں لیکن چھ ماہ کے بعد کہتے ہیں غلطی ہو گئی غلط آدمی کنارے لگا بیٹھے اور یارو چھوڑو کب تک جھوٹوں کنارے لگاؤ گے ہمارے ساتھ مل جاؤ پہلے دن سے سچے نبی کنارے لگا رہے ہیں ایک دن بھی سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑا ایک دن بھی سجدہ صاحب نہیں پہلے دن سے لگا رہے ہیں اور آلہ حضرت فرماتے ہیں ہشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھون مثل فارس نجد کے کل اے گراتے جائیں اوہ بھائی ادھر آ جائیں سچے معبوب حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ شور کرنا شروع گیا کہنے لگے لوگو آؤ دیکھو جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے گئے پھر انہوں نے کیا کیا سارے محلے کی دعوت پکائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بلایا تو اب بتاؤ کرنا کیا ہے تو عز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے کسی کونے میں دو رکھتے نماز پڑھ دیں میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدہ ہی ہدا کرتا رہوں صحابہ کرام کا جو وابستگی ہے نا ذات رسالت کے ساتھ ذات ہمارے ہاں ایک تو وہ طبقہ ہے جو بچارہ ابھی تک ابحاص میں الجہ ہوا ہے اور ایک ہم لوگ ہیں جو منانے والے ہمارا وہ ذوق وہ خوبصورتی وہ حسن وہ وارفتی یا رو دیکھو نا ایک میں ہوں جو کہہ رہا ہوں ملاد کرنا چاہیے اور ایک وہ شخص ہے جو ریڈی لگاتا ہے مزدوری کرتا ہے بچارہ اور حزانہ ایک سو روپیہ بچاتا ہے پھر وہ بچا کے پیسے جمع کرتا ہے پھر وہ سال کے بعد کسی نات کھاں کو کاری کو کسی خطیب کو دعوت دیتا ہے پھر وہ دریاں بچاتا ہے پھر اسوے توفیق وہ روٹی پکاتا ہے پھر وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے نہ اس کی فوٹو آتی ہے نہ وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے نہ اس کا اشتہار پہ نام آتا ہے لیکن ایک بات تو پکی ہے نا کہ اس نے غربتوں میں رہے کہ جب ذکر رسول کی بزم سجائی ہے تو یہ تو دعویٰ ہے نا کہ اس کی روح کا رشتہ ہے مدینے والوں رسولوں کے ساتھ اس کی روح کا رشتہ ہے ہمیں اپنی نسلوں کو بچوں کو بتانا چاہیے اور پھر پوری دنیا میں جب آپ ملاد مناتے ہیں تو پیغام امن جاتا ہے پوری دنیا میں ایک دفعہ ملاد کی جلسے کو معمولی نہ سمجھے میری طرف دیکھیں جب آپ ملاد مناتے ہیں تو میری طرح کب بلکل چھوٹا آدمی بھی ہو تو یہ تو وہ بتاتا ہے نا کہ حضور کی آنے سے پہلے بیٹیاں زیبا ہوتی تھیں یہ تو وہ بتاتا ہے نا غلام بکھتے تھے یہ تو بتاتا ہے نا کہ ماں باپ کی کوئی قدر یہ ہر جگہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہر ملاد میں بلکہ کئی لوگ شکوا بھی کرتے ہیں لوگ ہر سال وہی بات چھیڑ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہی تو بات ضروری ہے چھیڑ نہیں ہر آدمی یہ ہر سال یہ بات بتلاتا ہے نا کہ غلام بکھتے تھے ہر سال ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماں باپ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے تو جب آپ ربی الول شریف میں ملاد مناتے ہیں نا تو نبی پاک کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا کے اندر پھیلتی نئے سرے سے نئے سرے سے اور میں نے دیکھا ہے میں نے ملک سے باہر بھی دیکھا کہ صرف ایک زبان میں نہیں ہر زبان میں ملاد کے جب تذکرے چھڑتے ہیں ہر ہر زبان میں تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ بارہ ربی الول کے جو ایام ہے یہ پیغام امن کے ایام یہ پیغام محبت کے ایام یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی یہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوگی یہاں ماں باپ کی حقوق کا ذکر ہوگا یہاں پڑوسی کے حقوق کا ذکر ہوگا یہاں بیٹی کی بابت بتایا جائے گا ایک بات اور آپ سے کرنی ہے اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی تقریب سے ثابت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عمل سے ثابت ہیں ہمارا زمانہ نہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے لوگ آگے بڑھ کے نہ اپنا بتانے سے بات نہیں بنتی عمل کرنے سے بات بنتی میں اپنے دوستوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرنا اگر تم نے کسی کو شیشے میں اتارا تو دنیا بڑی تیز ہے وہ تمہیں شیشی میں اتار لے گا تو مت کوئی ایسا کام نہ کرنے اخلاص حسن ہے زندگی کا اخلاص والے لوگ ادھاکار نہیں ہوتے وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہی ہوتے وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ان میں کوئی اداکاری نہیں ہوتی ملاد شریف کا عنوان اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس نے دنیا سے ہر ملمہ سازی کو دور کر دیا اور احساس اخلاص ان چیزوں کو بیدار کر دیا حضور کی آنے سے پہلے رشتے سارے ہی تھے ماں بھی ہوتی تھی باپ بھی ہوتا تھا بہنیں بھائی سب رشتے ہوتے تھے رشتے تھے ان میں احساس نہیں تھا اگر ملاد منانے والے میں احساس ہی نہ ہو اور وہ دعبہ انچا کرے احساس ہی نہ ہو سیج وہ بالکل دنیا داری کرے ملاد تو احساس کا نام ہے نا حضور نے احساس دیا احساس ہمارے ہم کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں شرماتے ہیں جیسے میاں بی بی کا رشتہ ہے اس انداد میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جاتے ہیں اولاد کے کیا جاتے ہیں اس رشتے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں وہ جھچکتے ہیں حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کا اتنا احساس بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر میں نہ اکثر اپنی پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے اکثر مجھے رش کہتا تھا میں ناز کرتی تھی کیا بات ہے ختیجہ کی کیسے مقدر کہ ان کے وسال کو زمانہ بیٹھ گیا اور حضور ذکر کرتے ہیں کہتی ہیں میرا دل تھا کبھی حضور سے پوچھوں گی ایک دن نہ نبی کریم علیہ السلام گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا کہ آج تاگ گوشت پکاؤ کہتی ہیں وہ گوشت میرے سامنے میں صاف کرنے لگی تو معقوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا شوربہ زیادہ کرنا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان آئیں گے تو حضور فرمانے لگے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ تلقبرہ کی کچھ سہیلی نہیں آئی تو تم شوربہ زیادہ پکانا میں کچھ سالن انہیں بھی بھیجوں گا میں کہہ رہا ہوں ذرا رشتے کہ احساس کی شدت کو ملائزہ کریں وہ باتیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں جھچکتے ہیں کہ اب اس کی بھی شدت بیان کی جائے فرمایا میں نے انہیں سالن بھیجنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے جھچکتے جھچکتے سنبھل کر سوچ کر مسجد مقفع بڑی احتیاط سے نظریں جھکا کے ایک جملہ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دیئیں آپ تو ہر وقت حضرت ختیجہ کا ذکری کرتے رہتے ہیں کہتی ہیں میں نے تو بات کر دی اور میں خموش ہو گئی اب میری جرد نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے دیکھوں چہرہ نور کا رنگ کس طرح کا ہے جھچک رہی تھی پوری حمد کر کے میں نے ذرا نظر اٹھائی تو حضور کے چہرے پہ جلال تھا تو معبوب فرمانے لگے عائشہ آج بات کی آج کے بعد نہ کرنا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا عائشہ میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں نہ وہ سکھوں کے وقت آئے ہیں ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے میری راہوں میں کانٹے بچھاتے میں پریشان ہو کے گھر لاتتا اس وفادار بیوی کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتی خجور کھلا کے دودھ پلا کے بستر بچھا کے کہتی معبوبہ غام نہ کرنا اللہ بڑی شانے عطا فرمائے گا اتنی شدت رشتوں نے پیدا کر دی اتنا احساس حضرت عائشہ کہتی ہے ایک بڑی امہ حضور سے مل لے آئیں تو نبی پاک نے بڑا ہی پیار کی کھانے کھلائے حضور بڑی محبت سے باتیں کرتے رہے نبی کریم علیہ السلام نے جاتے دفعہ تحفہ بھی دیئے صاحب کنز اللہ مار لکھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کورزور میں مانتا روز آتے ہیں پر اتنا پیار کون تھی بی بی معبوب فرمانے لگے ختیجہ تلکبرہ کی سہیلی تھی یہ آتی تھی ختیجہ ٹائم دیتی تھی کیا خوبصورت جملہ ہے فرمایا میں نے آج ختیجہ کی طریقے کو زندہ رکھا ہے میں نے اسے وقت دیا حسن الہد من ال ایمان معبوب فرمانے لگے اچھے طریقے سے رشتے نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اوہ میرے دوست رشتوں کی شدت ہو اوہ یار چھوڑ ایسے ہی تم باتیں سن سن کے ادھر ادھر سے اپنے سگے بھائی کا مخالف ہو گیا بھائی سے پیار کر بھائی سے محبت کر ملاد کا معنی رشتوں میں حسن پیدا کرنا ایک صحابی نے آکے کہ یار سلاللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے مشکات میں موجود سارے کام تو مجھے کرنے پڑتے ہیں تو ملاد والے معبوب نے کیا خوبصورت جملہ کا فرمایا جا جا کے ڈیوٹی کر رب جو تجھے رزق دیتا ہے نا وہ اس کی برکت سے عطا کرتا ہے اتنا حسن پیدا کر دیا رشتوں میں اتنا اوہ یار بہن کے لئے جو جذبات نبی پاک نے بیان فرمائے حضرت شیمہ حضور کی رضا ہی بہن تھی توجہ ہے میری بات پر میں ایک شکوہ کرلوں آپ دوستوں سے ہلکا سا بھائی نہ یاروں کو ٹائم دیتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے ہیں فون بھی نہیں کرتے ہیں بہن پردیس میں نہ انتدار کرتی رہتی ہے کہ چلو کبھی بات کریں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے ایک سنگی نے ایک دفعہ کہا کہ پیرسا میرے لئے دعا کرنا تو میں نے اسے کہا میں تو مسروف آدمی ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن نے دعاوں کے لئے کہا ہے سب کی قبول کر کہنے لگا میں بڑا پریشان ہو نام لے کے کریں میں نے کہا میں نہیں بادا کرتا ہاں اگر تُو نے یہ صحیح دعا کرانی ہے نہ رونے والی تو اپنی بہن سے کہے وہ تو تُو اشارہ دے جا کے میرے لئے دعا کرنا تو مسلحہ بھگو دے گی رات کو رو رو ہاں بیٹی سے کہے اور اگر بہت جلدی قبول کرانی ہے تو پھر اپنی امہ کے کان میں کہے پھر دیکھ تیرے لئے کس طرح دروازہ کھلتا ہے اور میرے نبی کریم نے بادا بھی فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں جب ماں باپ اولاد کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب خالی لوٹاتا ہی نہیں حضور دے نا یہ احساس لیکن نا آج لبرل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسلام نے جی بہنوں کا حصہ عادہ رکھا ہے اور بھائی کا ڈبل رکھا ہے میں کہتا ہوں تم نے دین سیکھا ہی نہیں ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں بیٹی کا حصہ زیادہ ہے بیٹے سے کہتے ہیں جی وہ تو ڈبل ہے اور میں نے کہا خدا کے بندے عورت کا حصہ سنگل ہے پر یہ بتاو اس کے ذمہ کوئی حق ہے بچوں کا نان نفقہ ماں کی ذمہ داری کے باپ کی بی بی کا نان نفقہ اس نے دینا ہے بچوں کی پرورش خامد نے کرنی ہے ماں باپ کی ذمہ داری کس نے اٹھا نہیں عورت کا حصہ سنگل ہے ذمہ داری کوئی بھی نہیں وہ سارا اس کے پاس بچٹ ہی بچٹ ہے وہ لگا دے تو اس کی میربانی خرچ کرے تو اچھا ورنہ اس کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکاة فرض ہو جائے گی آج فرض ہو جائے یہ قربانی واجب ہو جائے اس کے ذمہ کوئی حقوق مرد کا حصہ ڈبل ہے پر ذرا اس کی ذمہ داریاں تو دیکھ وہ میری طرف دیکھ کے خوش ہونے لگا کہنے لگا صاحب آج تو آپ نے روخی بدل دیا بات کا اور میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں نا آپ کبھی قریب آئیں جتنا جتنا میرے معبوب کا دین پڑھتے جاؤ گے نا میرے معبوب کے غلام بنتے جاؤ گے گدائی کرتے جاؤ گے رسول کری حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی ان کے قبیلے پر مسلمانوں نے بقاعدہ حملہ کیا گرفتار ہوئے لوگ مسلمانوں یہ جب آئی نا مدینہ تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آگے کہنے لگی میری نا اپنے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کراؤ تو میں نے بی بی کا دبتہ دیکھا تو پرانا تھا میں نے حالت دیکھی تو اس کی پرانی تھی سادے کپڑے کہنے لگی کراؤ نا میری ملاقات اللہ اکبر دو تین دفعہ کہا تو میں نے کہا تم کون ہو کہنے لگی جا کے نا تو محبوب کی بارگاہ میں حرص کرو کہ یا رسول اللہ شیمہ آئی ہے کان میں کہو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سندھا تھا وہ مجھے یقین نہیں تھا میں نے کہا یہ بی بی کس طرح بول رہی ہے یہ اعتماد اگر ہوتا ہے تو صرف بہن کو ہی ہوتا ہے یہ رانگوشی کا ہوتا ہے کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ بی بی یہ سادے سے کپڑے جو لوگ گرفتار ہو کے ہیں ان میں آئی کہتی ہیں میرے نام شیمہ ہے ابو حریرہ کہتے ہیں محبوب نے تو دونوں مقدس آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا فرمایا شیمہ رسول اللہ آنکھتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ چدر مبارک ممبر پہ رہ گئے محبوب گھر لے گئے کہا آئیشہ کو بھی بلاؤ فاطمہ کو بھی بلاؤ سودار افسا کو بھی بلاؤ میری ہمشیرہ آئی ہے کھانے بننے لگے خدمتیں ہونے لگی سارا زمانہ ترستہ ہے کہ مدینہ میں کوئی کلی بن جائے پر میرے محبوب فرمانے لگے شیمہ تم پسند کرے تو تیرے لئے مدینہ میں مکان نہ بنا دوں اگر تم کہے تو میرے پاس رہ جا میری بہن یہاں رہ جا حضرت عائشہ کتنی میں رو رہی تھی کہ محبوب اتنا پیار اتنی محبت و رضائی بہن کے ساتھ ملاد تو احساس کا نام ہے تیرے اندر احساس ہی نہ ہو اور تم خالی نعرے لگا کہ گھر لوٹ آئے تو تم ملاد کو کیا سمجھا تم مقصد تک کیسے پہنچا میرے عزیز غور کرے حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں میں نے واپس جانا ہے اور میں ٹھیک ہمیں تیاری کرا دیتا ہوں کہنے لگی یہ کلی نہیں جاؤں گا میرا جتنا قبیلہ گرفتار ہوا ہے سارا آزاد کریں حضرت عائشہ کہتے ہیں پہلے جتنی بھی باتیں ہوتی تھی مشورے سے ہوتی صحابہ کو بلایا جاتا مشورہ کیا جاتا لیکن ادھر بہن کے لب ہلے آزاد کرنے ادھر حضرت نے مشورے نہیں لیا فرمایا جا سارے ہی آزاد ہیں بغیر مشورے احساس کا نام ملاد ہے تھوڑا احساس آپ یقین کریں کبھی کب بڑی دکت ہوتی ہے معافلے ملاد میں بڑی دکت ہوتی ہے یہاں آپ احساس ہی نہیں کرنے آپ سمجھے نہیں رہے چیزوں کو کہ یہ کس قدر خوبصورتی کا موقع ہے پوری دنیا کے احساس کا پیغام اگر دیا جا سکتا ہے تو ملاد شریف کے نام پر دیا جا سکتا ہے ملاد النبی کے نام پر ایک بات اور کرتا ہوں بات سمیٹنے سے پہلے حضرت ام احمد رضی اللہ تعالی یہ حضرت عبداللہ جو محبوب کے والد گرامی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کی آزاد کردہ کنیس حضرت عامنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی نبی کریم کو دودھ بھی پلایا مکہ مکرمہ سے بھی ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئی تھی تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائدادیں آدھی دے دی تھی آپ نے سنی ہوئی یہ بات حضرت عمیہ احمد کو بھی ایک بھاگ ملا جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے بنو نظہر بنو قریضہ کی جائدادیں آ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا اب یہ تم جائدادیں لے لو اور اپنے انسار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو سب نے واپس کر دی حضرت عمیہ احمد کو ایک بھاگ ملا ہوا تو حضرت عمیہ احمد نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں بوڑی تھی رضائی والدہ تھی آپ بھی واپس کر دیں کہنے لگی میں تو نہیں کرتی میں تو نہیں کرتی اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے میں نہیں کرتی مجھے تو پیار ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی امیہ احمد نے بزور کو انکار کر رہی محبوب فرمانے لگی حضرت عائشہ آپ بھیج میں نہ بولے میں جانوں اور ماں جانے حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس غسن کے قربان جاؤں حضرت عائشہ منا رہے ہیں نبی کریم اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے یہ جوان بچوں کو میری بات کبھی کبھی امہ کو منایا کرو اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سیکل پر سردیوں کی کپڑے نہ لے کے آئے کبھی کبھی امہ سے کہا کرو کہ امہ جی آج میرا دل کرتا ہے میری مرضی کا کھانا بناو اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں ملکے کھائیں گے اس احساس کا نام ملاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب امی ایمن کو منانے لگے امہ دے دے سب نے دے دیا کہنے لگے کہ مجھے پیار بڑھا ہو گئے اتنے سال بیٹھ گئے مجھے اس باگ سے پیار ہے حضور حضرت امی ایمن کو ساتھ لے کے گئے پہلے ایک باگ دکھایا کہنے لگے میں نے یہ لیتی پر دوسرا دکھایا یہ بھی نہیں لیتی چوتھا باگ دکھایا کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی مابو فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ انساری کا باگ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری امہ بھی راضی ہو گئی دونوں بات تھوڑا سا نا پیار آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چونکو اور بازاروں میں اتنی گھٹن ہیں اور بڑے پریشان ہیں لوگ بڑی دکت ہے بجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں یہ کبھی ختم ہو جائے نا اور سب نہیں کوئی نہ کوئی بات اوڑ لی ہے میرے بھی ذہن میں آگیا کہ میں پیر صاحب ہوں پیدا کریں عزت دینی شروع کر دیں آپ یقین کریں معاشرے میں ہر بندہ باعزت ہو جائے گا پیار کرنا شروع کر دیں آپ یقین کریں معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں آپ ایک دوسرے کو خوشبو بانٹنی شروع کر دیں یقین کریں ہر طافن ہر بیماری دور ہو جائے گی ہمسائے کا دروازہ صاف کرنے کا ارادہ کر لو اللہ کریم ہمارے گھروں کو بھی صفائی عطا کر دے گا میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں ایک سابق دفعہ کہنے لگے بڑے علاج کرائے بڑے تعویز لیے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی تو میں نے کہا یار اگر نہیں نہ دی تو پھر اللہ کی حکمت ہے بھائی کے بچے ہیں مہن کے ہیں کنے لگے ہیں تو میں نے کہا ان کو اپنے بچے سمجھ لو وہ تو اپنے بچے ہیں نا احساس کی بات ہے نا آپ احساس کر لیں آپ یقین کریں ایک بزرگ تھے تو ان کے پوتے بیانے کے قابل ہو گئے تھے وہ بڑی فکر کرتے تھے گھر کی تو ان کے بچے مجھے کہنے لگے اببا جی فکر سے بیمار ہیں انہیں سمجھائیں تو میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہنے لگے بچپن سے یہ فکر والا ہوں ماں باپ کی بڑی کی ہے بہن بانیوں کی بھی بڑی کی ہے اولاد کی بھی بڑی کی ہے جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہوں تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے نہ ہوا تو نہ ہوا اپنی زندگی میں شعور لائیں اگر ہم تھوڑا 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 کر کے ملاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے پیار کرنے لگے اور کم اس کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں یہ سارے دن اور اگر بارہ ربیل اول شریف صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے تم میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو رازی کرتا ہے نا بہت سارے چیزوں کو آپ حدود میں لائیں آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ بانگ کی گزارش کی ہاتھ بانگ کی بقاعدہ ہاتھ بانگ کی میں نے کہا تا میربانی کرو عورتوں کو مادل دیکھنے نہ لانا ہم پہ رحم کھاؤ یہ کونسا ملاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے راتوں یہ کونسا ملاد شریف میربانی کرو اور کسی اگر ملاد میں کوئی غیر شریع عرقت ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ ملاد سے حضور رازی نہیں ہوں گے بلکہ نبی کریم علیہ السلام گریبان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دمہ چوکڑی اتنا بڑا ظلم میربانی فرمان بلکہ دائرہ شریعت کے اندر بلکہ اور ملاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیئے سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد ناد شریف کے بعد بیان اور بیان کے بعد سلام اور سلام کے بعد اور آپ کی جی کے سامنے یہ والا ملاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کوئی نجائز کہہ سکے نہ قرآن پڑھنا نجائز ہے نہ ناد پڑھنا نہ تقریر کرنا نجائز ہے نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا کوئی ایسی چیز نہیں لیکن بہت اندر رہ کے اور وہ جو لوگ سیاست دانوں کے نارے لگاتے ہیں اور سیٹھوں کے جلسوں میں جاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہاں کے لئے وقت نکل سکتا ہے تو پھر میربانی کھلنا ملاد کے جلوس میں بھی سب سے اول صفوں میں نظر آنا اول صفوں میں نظر آنا اور ملاد کی محفلوں میں بھی ذرا آگے آگے دکھائی دینا کچھ لوگوں کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ضمیر کی نہیں کھولتے حق کیا ہے باطل کیا ہے انہیں اچھی طرح سمجھا جاتی وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے رہتے ہیں معروضی حالات کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن اپنے ضمیر کو بار بار سلا دیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے انہیں درست کیا ہے سمجھ آ جاتی ہے سیئی کیا ہے پتہ چل جاتا ہے تقوی کی زیادی میں ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ روسو مارک کے خلاف پوری تقریب کرنے والے شخص کے اپنے گھر میں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا سارا دن انقلاب کی باتیں کرنے والے لوگ جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو صفر ہو جاتے ہیں بڑے فکری شعوری پیغمات دینے والے لوگ جب اس شعور اور فکر پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پچھلی سفروں میں مازاللہ گسنا شروع کر دیتے ہیں اللہ ماشاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ جب تشریف لائے اور حضور ایسی واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہود تو محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے قریش مکہ یہود وہاں کے عیسائی حضور کے قریب بھی سب سمجھ گئے تھے کہ رسول قریب اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں اور وہ اپنی نیجی محافل کے اندر اب اپنی نیجی محافل کے اندر اس کا اعتراف بھی کرتے ابو جل سے جب اخنص بن شرائق نے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے تو انہوں نے کہا رائے دوٹوں کہہ یہ سچے تو کہاں مانتے کیوں نہیں کہنے لگا مان کس طرح جائے قابے کے متبلی پہلے سے یہ ہیں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داریہ پہلے ان کے پاس ہیں نبوبت بھی وہاں جلی گئی تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا قبیلے کو دیکھتے رہے خاندان کو دیکھتے رہے اپنی جھوٹی انا کو دیکھتے رہے شعور کی آنکھیں کھل گئیں ضمیر کی نہیں کھل گئیں ڈیر سارے لوگ تھے جنہیں پتہ تھا سب ٹھیک ہے لیکن ضمیر کو سلا دیتے تھے اللہ نے یہ بھی کمال حضرت ابو بکرے سے دیر کو دیا جس دن شعور کی آنکھیں کھلی ہیں فوراں ہی ضمیر کو جگایا ہے کلمہ پڑا اور مسلمان ہوں گئے حالات کو نہیں دیکھا وہ کس طرف ہیں حالات کو نہیں دیکھا کچھ لوگ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کچھ لوگ حالات کو بدل دیا گرتے ہیں حضرت ابو بکرے سے دیر اللہ تعالیٰ نے فوراں کلمہ پڑا ہمارے ہم لوگوں نے سمجھا ہوئے نیکیہ میں شاید جمہوری ہوتی ہیں ملک جمہوری ہے نا لوگ سمجھے نیکیہ میں شاید جمہوری ہوتی ہیں سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا سارے چلیں گے تو میں بھی چلوں گا حضرت صدیق اکبر کا کس معاملے میں بھی پہلا نمبر ہے انہوں نے کہا کوئی مانے نہ مانے میری سمجھ میں آگیا ہے میں مدینے والے کا کلمہ پڑتا ہی رہوں گا تھوڑا سا نا اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے باتیں تو میرا بھائی مطلب ہمارے زمانے میں تو لا تعداد ہوگا جنہیں باتیں آتے ہیں اور بے شمار آتے ہیں اور اتنا اچھا ہارا آدمی اپنے پیچ سے دوسرے کو نصیت کر رہا ہوتا ہے یوں تو لگتا ہے کہ سب دانشوار ہو گئے سب لوگ ایسے ہیں جو بڑے زبردست قسم کے معنی خیرز نظریات کے حامل ہو گئے لیکن شعور بیدار ہے زمیر بیدار ہے اس کو بیدار ہے دوسری بات حضرت مبکر صدیق نے جب کلمہ پڑا ہے پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کی ہے دنیا میں جو غیر مشروط فرما برداری ہے وہ ہے بھی صرف نبی پاک کی استاد صاحب ہو یا پیر صاحب ہو یا کوئی صاحب بھی ہو ان کی فرما برداری مشروط ہے اگر شریعت کے دائرے کے اندر حکم کریں گے تو مانا نہ ہے اگر شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا ہوا کوئی حکم دیں گے نا وہ پیروں نے پوری طرح قبضہ کر لی ہے نا لوگوں کے ذہنوں پر تو اتباعی ہو گئی وہ تفضیلیت کی بات کر رہا ہے یا رابضیت کی بات کر رہا ہے یا خارجیت کی بات کر رہا ہے یا عباس اللہ تعالیٰ کو شریعت سے ٹکراتی بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں مارے پیر صاحب نے کہا بھئی آپ بولنے ہیں نا جی اوہ اشارے سے کہہ دو میرے بھائی اشارے سے کہہ دو آپ کی میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگوں کو کچھ دکت ہو رہی ہے جو لوگ کھڑے ہیں چلیں سواب بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ باہتمنان سے کھڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ بہتر سی لاحطا فرمائے آپ بہتر فرمائیں گے میری بات پر غیر مشروط فرما برداری کریں اللہ رسول کی غیر شرطیں نہ لگائیں شرطیں نہ لگائیں یعنی نماز میں نے پڑھی ہے میرا کام نہیں چلتا کام نہ بھی چلے تو پھر بھی نماز پڑھ دیئے میں فلانا وزیفہ پڑھتا ہوں تو پھر بھی میرا فلانا کام نہیں ہوتا وزیفہ کام کے لیے نہیں پڑھے جاتے نہ پر رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھے جاتے کام تو زیمنہ نہیں چل جاتا ہے تو زیمنہ نہیں چل جاتا ہے خیر مشروط اس میں حکمت سمجھنا بھی ضروری نہیں آپ کی سمجھ میں حکمت نہ بھی آئے نا تو اللہ رسول کا حکم حکم ماننا ہے یعنی وہ آج تک ہمارے حکمران کہتے ہیں سود پہ سیمینار کر لو دلائل دے لو ڈیبیٹ کر لو کہ مطلب سود کی کون کون سی شیک ہے کس طرح کر کے ہے اور اگر کوئی گنجائش بان جائے تو ایک صاحب کا صدر نے بھی اور بھی مل کے بیٹھے تو کوئی گنجائش نکالے ماذا اللہ او بھئی یہ غیر مشروط ہے اللہ رسول کی فرما برداری کہہ دیا حرام ہے لہذا حرام ہے جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلط غیر مشروط وقتی طور پر اگر آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی یا کوئی دنیا بھی نقصان بھی دکھائی دے رہا تو غیر مشروط دیکھیں یہ بخاری نہیں موجود ہے آپ نے توجہ کرنی ہے میرے بات پر ہمارے ہم نا لوگ غلام ہیں کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام اور ہیں بھی اللہ کے فضل سے لیکن ان سے کہا جائے نا کہ آپ مستد کی طرف آئے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو میرے ہاتھ دو گئی ہے آپ مطلب نماز پڑھنے کے لیے دعا کرائیں کوٹھی بنانے کے لیے تو کوئی نہیں کرائیں بینک سے تنخواہ لینے جانے وقت تو کسی نے دعا نہیں کرائیں یہ کیا مطلب جو غلام ہوتا ہے وہ تو غلام نہیں کرتا ہے وہ تو فوراں سے پہلے غلام نہیں کرتا ہے میرے ایک دوست ہے پیار بڑھا ہے زیادہ محبت ہوتی ہے جس جگہ وہاں شکلے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں میں نے کہا ملنے نہیں جاتے کہنے لگے اب مسروف ذرا زیادہ ہوں وہ ٹائم ملتا ہے میں کہاں آج تو بات نہ آئی یہ کیا بات ہوئی بھئی میں مسروف ہوں جو بلکل بھی نہ ہوں کسی بھی لے میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ تو اس مسروفیت میں سے نکل کے آئے گا تو پتہ چلے کہ کہیں محبت ہے یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی کام نہیں تو چلو آپ سے ملنے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات ارز کر رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ مجھے میں مکمل ریٹائر ہو گیا ہوں کاروبار میرا ختم ہو گیا ہے میری نوکری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے بچوں کا میں نے اب میں مستقل مسجد میں ہوں یہ کیا بات ہوئی آپ پورے مسروف ہو اور آسان ہو جائے تو ہر چیز آپ لپیڑ دیں کہیں میرے رب و رسول کا بلاوہ غیر مشروط اس میں کوئی شرط نہیں کسی کی ضرورت بخاری میں ایک بات موجود ہے آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے نا صحابہ سے فرمائے چلو احرام باندھو عمرہ کریں اب چودہ پندرہ سو کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ مدھہبیہ میں پہنچ گئے عمرے کے لئے وہاں قریش مکہ نے روک لیا انہوں نے کہا کہ آپ تو جنگ کے لئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائے عمرے کے لئے خیر وہ بات آگے بڑی صلح ہوئی کچھ شرائط ہے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال واپس جائیں اگلے سالہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینے کیا تو مدینے والے راکھ نہیں سکتے مکہ کا بندہ واپس کرنا ہے اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آگیا تو مکہ والے واپس کوئی نہیں کرے میں اس کی تفصیلات اور جزیات میں نہیں جارہا صرف سمجھا رہا اب یہ وقعی طور پر لگتا تھا کہ شرطیں بڑی سخت ہیں یہاں سے بندہ عمرہ کرنے جائے لی تو وہاں جاتے پتا چلے فلائٹ کچھ دن لیٹ ہے تو لوگ گھر نہیں آتے کہتے ہر بندہ پوچھے جاتے تو تو ہارشاہ ڈال کے گئے تھا لوگ واپس گھر نہیں آتے اور اتنے سارے لوگ اور حضور نے فرمایا عمرہ کرنے ابھی واپسی ہو رہی ہے اور پھر حال یہ ہے کہ شرطیں ہیں اور ان شرائط پر صلح ہو رہی ہے جن میں لگ رہے ہیں شرطیں برابر کی نہیں یعنی ہمارا بندہ کافروں کی طرف گیا تو وہ راکھ لے لے ان کا آیا تو ہم راکھ نہیں سکتے انہوں حضور نورِ نبوت سے دیکھتے اللہ نے غیب کے خضالوں کی کنجیاں آتا فرمائی ہے یہ جو کہا تھا نا کہ ان کا بندہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا اور مارا جائے گا تو وہ نہیں کریں گے اس کا مسئلہ ریزرٹ یہ نکلا کہ وہ جو مکہ سے نکل کے آتا تھا اسے پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھا اور یہاں سے تو کسی نے جانا ہی نہیں تھا مکہ تو جو لوگ مکہ سے آئے اور مدینہ جا نہ سکے ان کا ایک الگ مجاہدین کا ایک پورا گروہ بن گیا جماعت بن گیا حضرت ابو بصیر کی قیادت میں انہوں نے پھر بڑا ستایا کافروں کو بڑے تانگ ہوئے مجاہدین سے پھر وہ جو فکر ڈنگیں مارتے تھے کہ ہم نے تگری شرط منظور کرا دی پھر وہی سب سے پہلے آئے کہ باقی بے شکر آنے دے یہ والی تو خطب پر رہتا تھے یہ حضور دیکھ رہے تھے نورِ نبقے سے لیکن وقتی طور پر ہمارا زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ سمجھانے سے نہیں سمجھتے تجربے سے سمجھتے نئی نسل تو تجربے کے بات کہتی ہے تُسی چھچی کاملے سے تو بھئی آپ کیا فائدہ تو ہم نے تجربہ کر لیا وقت بھی ضائع کر لیا پیسہ بھی کئی جیگہ پہ ضائع ہو گیا اس وقت مال لیتے تھے حضرت عکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بزرگ جو بتاتے ہیں بڑے سمجھدار لو انہوں نے اس تجربے کی قیمت ادا کر لی ہے قیمت ادا کر کے جو انہیں تجربہ حاصل ہوا وہ تمہیں بتاتے ہیں تم اس طرح کرنا مفت میں ان سے مشغلہ لے 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 اگر تم بھی قیمت ادا کر کے پھر تجربہ حاصل کرو گے پھر وہ کام کرو گے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور سرمایہ بھی جائے ہو عامدہ عمر سنے مطلب اب وہ شرطیں تیہ ہو رہی ہیں بخاری میں موجود ہے حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشاہ سیدھے حضور کی بارگاہ عرض کی حضور آپ بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا حمدہ کے صلاح کیوں کریں حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں میں مرضی سے نہیں گولتا میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حق و ارشاد فرمانا حضرت عمر میں فورا نرز کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو قریم فرمانے لے کہ کہا تھا یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سالی کریں گے کریں گے تو کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا ذرا میں پیسے آیات میں کہا تھا ابو بکر صدیق بیٹے تھے میں جب حضور سے بات کرنا تھا تو میں اور کریم تھے اکیلے تھے ہم دو دو ابو بکر نہیں تھے لیکن قربان جاؤں اس شخص نے یوں ڈھالا ہے اپنے آپ کو حضور کی رضا میں اتنے شناسہ ہیں کریم کے مزاج کے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی باتیں آکے جناب صدیق سے کہیں میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا تو دعب کے سلا کے آکے کیوں کریں حضرت عمر کہا کرتے تھے با ابو بکر تیرا ایمان فرماتے لوگو اس وہی جملے بائی نہیں حضور کی پیروی میں حضرت عمر ابو بکر کو ذرا پریشانی نہیں کھلا کھلا سچے رہا مزاج میں اتمنان کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ اللہ وہ مرضی سے نہیں بولتے وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے کہتے ہیں یہی میری بات ہو گئی تھی کہ ابو بکر تو اتنا شناسہ ہے حضور کے مزاج کا کچھ بندے تیر نہیں کر لیتے کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا تیر نہیں کر لیتے کچھ بندے ہم نے غلامی کرنی ہے جو بھی ہو جائے سانو قید سجدہ گینہ او جنج رکھے ایسا ہوج رہنا ہے تیہ کر لیا اپنی زندگی جیسے معبوب کہہ دے معبوب ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے جوابت حرام تھا کہ ابو بکر اتنا مزاج شناسہ میں نے دوسری بات کی میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے کہتے ہیں فورا حضرت صدیق بولنے کے میں نے کہا تھا معبوب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سالی کریں گے کہتے ہیں ابو بکر قربان جاؤں آپ کے ایمان پا کہا اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو یہ دولت عطا کی اور کس طرح نوازہ بالکل گیا غیر مستیسری بات میں نے ایک بڑے بڑی زنس مہین کو پڑھا دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کام کیا لیکن کوئی مضبوط بیگراؤنڈ نہیں لکا غریب کرانے سے کسی نے ان سے انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب اتنے کامیاب آپ کس طرح ہوئے انویسٹمنٹ کتنی تھی تجربہ کتنا تھا اور مشیر کون کون تھے اور باقی معاملات کیا تھے یہ جوان ذرا میری بات پر گوھر کریں آپ اتنے بہترین قسم کے بزنس مین ثابت ہوئے آخر پیچھے بیگ کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں نہ پو تجربہ نہ پیمال میں نے صرف ایک کام کیا ہے لوگوں کا اعتماد نہیں خرام ہونے نہیں جس بندے پر لوگ اعتماد کرنے لگ جائے تو سب سے مضبوط بندہ ہوتا ہے سب سے مضبوط آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تحمط والی جگہ سے بچو جہاں تم پر تم مطلق سکتی ہے اس جگہ سے یعنی لوگ تم پر اعتماد کریں بد اعتمادی میں ایک شادی کی دعوت میں مجھے جانا تھا تو میرے ایک سنگی گاڑی لے گاڑی گاڑی کی کچھ ایک روڑ والی تو میں وہ شادی کی دعوت میں جلا گیا تو وہاں پہلے صرف لوگ میری تصویریں کہیں گے تھے پھر ساتھ گاڑی کی بھی کہیں گے لگے تو میں انہوں نے کہا کیوں میری نہیں دیے پھئی دیجئے یہ کس کس کو بتاتے بھی رہنگے بعد ایک منٹ سے پہلے نا آلہ حضور علیہ رحمت اللہ علیہ کہ مسجد میں اس زمانے میں نا تیل کے ساتھ لار ٹین جلائی جاتی تھی جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں تو مٹی کا تیل ہوتا تھا تو بدبودار ہے مسجد میں جلانا جائز نہیں آپ کے ایک مرید ارنڈی کا تیل لیا ہے وہ سپیشل نکالا دیتا تھا مسجد میں انہوں نے جلا دیا آلہ حضرت فضل مانے لگے تم تو لے آئے ہونا کہ یہ خوشبو والا تیل ہے اور یہ جائز ہے تو یہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں ان کے یہ میں ٹکٹنے لیں جو جو نماز بڑھتے جائے گا وہ تو گھر جا کے کہے گا کہ مولانا کی مسجد میں جال رہا تھا میں ٹکٹنے لیں چونکہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں کہا حضور پھر کیا کرو فرما ہے فرضوں کا سلام پھیرتے ہی جا کے لال ٹین کے پاس کھڑے ہو جانا اور جو بندہ قریب سے کزرے اسے بتانا یہ مٹھی کا تیل نہیں یہ مٹھی کا تیل نہیں لوگوں کو نا سیدہ بل پر قادشاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے مول بھی جتنا مرضی کہے میں گونہ گار ہوں آجز بندہ ہوں لیکن لوگ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیل ہی سمجھتے ہیں لوگ دلیل پکڑتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا تھا مختاط اپنے آپ کو رکھیں تقوے والی زندگی میں رکھیں بچے تحبت والی جگہ جہاں میں بات ہو سکتی ہے اس سے پریز کیا جائے یہ ایک اللہ گنبان ہے اس پر بڑے دلائل ہیں اگر مستقل اس پر بات ہو تو بات کی جا سکتی ہے اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتمار کرے لوگ اعتمار ہمارے استاذ صاحب رمضان شریف کا آخر جمعہ تھا تو عید کا اعلان کر رہے تھے تو فرمانے لگے بھئی نو بجے تک آ جانا کوشش کریں گے مقررہ وقت پر جماعت کھڑی کر رہے مناسب وقت پر تو میں نے کہا جناب ساری دنیا یہی اعلان کرتی ہے کہ نو بجے جماعت ہوگی کہنے لگے میں نہیں کرتا نو بج کے دو منٹ بھی تو ہو سکتے ہیں اعتمار کرے لوگ کہ یار یہ جو بندہ کہتا ہے وہ بات ہمارے ہمیں اتنے دعوے ہو اتنی باتیں اتنی قانیاں لیکن وہ زیادہ تر دعوے میں بات چلی جاتی ہے دعوے خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا خوشبو بتایا نہیں کرتی خوشبو تو آیا کرتی ہے خوشبو کو آنا چاہیے اسے بتانا اعتماد حضرت مقر اس حدید کا کمال پتا کیا ہے ان پر امت نے بھی اعتماد کیا ہے صحابہ نے بھی اعتماد کیا ہے اہل بیعت نے بھی اعتماد کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان پر مدینے والے رسول نے بڑا اعتماد کیا ہے یہ بڑا کمال ہے یعنی حضور ان پر اعتماد کرے اعتماد یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے حضور جن پر اعتماد کرے بڑی باتیں ہیں ان کی فضیلت میں لیکن ایک روایت پڑتا ہوں تو کبھی کبھی جی کرتا ہے قربان جائے ابو بکرے سبیق پر حضور فرمانے لے کہ ابو بکر میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے لیکن جب ابو بکر کے آئے میں نے اپنے حضور کے خرچ کیا یہ اعتماد ہے یہ اعتماد ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے رسول پاک علیکس سلام دیکھنے فرمایا ایک آدمی نے بیل پر سواری کی تھی یا سامان رکھا تھا تو بیل بول پڑا اس نے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں میں تو حل جوتنے کے لیے ہوں سواری کے لیے تو گھوڑا گدہ اونٹ ہوتا ہے بیل بول پڑا لوگوں کو تاجم ہوا بیل کیسے بولتا ہے اس محفل میں نہ جناب صدیقی اکبر تھے نہ صدیقی فاروقی آزم تھے حضور فرمانے لیے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں میرا ابو بکر بھی لاتا ہے عمر بھی لاتا ہے اور وہ موجود ہی نہیں ہے حضور کا اعتماد ہے کہ جو میں کہہ دوں گا وہ فوراں اس طرح کے دو بندے بھی زندگی میں بینے جائے تو بہتا ہے اگر کم سے لوگ تہہ کر لے نا زندگی میں کہ ہم نے ایمان جانی نہیں ہے میں کہہ چکا ہوں غیر مشروط تحت صرف اللہ رسول کی باقی مشروط ہے کہ شریعت کے اندر حکم دیا جائے حضرت عمر بکر صدیق نے اعتماد بنایا تین چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں ایک تو شعور بیدار ہو جائے پھر ضمیر کو سلایا نہ کرے ہر بندے کو پتا ہے نا نماز فرض ہے اس کے لیے کوئی اجری کرنے کی ضرورت ہے پتا ہے نا تو پھر عباس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے حلال حرام حضرت رومی فرمایا کرتے تھے یہ حلال حرام کی تمیز اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھ دی بندے کو خود بتا ہوتا ہے یہ میرے لئے جائے جائے اس کی طبیعت میں نہ نہ رکھ دی شرط یہ ہے کہ عمل کریں عمل نہیں کرتے لو تو ایک تو جب شعور بیدار ہو جائے پھر ضمیر کو سلائے لیں اسے بیدار کر قبول کریں اس ساری چیزوں دوسری بات اللہ رسول کے معاملے میں اب کو ضرورت نہیں ہے کہ بڑی نمی بحاث ہوگی پلان چیز ہمارے حلوں کو نے سمجھا دین شاید صرف بیسوں کے لئے آیا خیر مشروع تطاعت کریں جس کو شریعت نے حلال کیا وہ حلال ہے جسے حرام کیا وہ حرام ہے کسی چیز کی وقتی طور پر حکمت نبی سمجھ میں آئیں تو پھر بھی غلام غلامی کریں تیسری بات یہ ہے کہ اعتماد اپنا بحال کریں دنیا میں تھوڑی باتیں کریں تھوڑے دعوے کریں تھوڑی سے تھوڑی زندگی کے اندر آپ الانیاں بات کریں کہ میں یہ کر دوں گا تھوڑی زیادہ نہیں کم سے کم باتیں اپنی زندگی میں کریں اور دعوے تو بالکل نہ کریں اللہ کے آجز بندوں کو دعوے سجتا ہی دعوے سجتا ہی ہاں کبھی علماء کئی بات کریں گے کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے کسی باطل کو وہ ایک معاملہ الگ ہے لیکن ہم جو عوامی لوگ ہیں آپس میں جو بڑے دعوے ہمارے رشتے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں بچی والے جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں بچے والے جو کہتے ہیں وہ ہوتا رشتے میں جب اعتماد ختم ہوتا ہے ہر چیزی ختم ہوتا ہے اعتماد ایک بات اور عرض کرنی ہے مسجد جائے نا مسجد اس کے بیرے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے مساجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر دو جملوں پر قرآن نے مکمل اس مضمون کو سنیٹ دیا فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان کرتے ہیں مسجد نے چندہ بھی ضرور دیا کریں خدمت بھی ضرور کیا کریں لیکن مسجد سے نہ پیار کریں مسجد سے محبت ہو جائے پھر پھر دور آتا ہوں یہ بڑی ساتھی بات ہے پر بڑی ضروری بات ہے مسجد سے پیار کریں مسجد سے مسجد سے پیار ہو جائے لیکن محبت ہو جائے لیکن ہمارے حصہ فرمایا کرتے تھے مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی اللہ کی ہوتی ہے اللہ کا گھار سمجھ کے کبھی میرے جیسے لوگوں کو کا علماء کی بات نہیں کرتا اللہ کا گھار سمجھ کے کبھی جارو دینا پڑے تو دے دینا چونکہ اللہ کا گھار ہے اٹھنا فریدہ ستے آتے جارو دے نا مسید اٹھنا مسجد سے ہمارے ہم مسجد کی سیاست میں سارا علاقہ حصہ لیتا ہے اور خدمت میں سوائی حضرائی تھوڑا سنت ذوق ہونا چاہیے مسجد سے پیار ہونا چاہیے اس طرح بندہ خاص چیز دونڈ کے نہیں لاتا سونی سے اپنے گھر کے لیے خوبصورت سا اعترام کرتا ہے کہ وہ فلانی تھی جناب وہ بڑی زبردست چنیدہ اس طرح خاص چیز ہو مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہو میں حرم شریف میں تھا تو میرے آگے آگے کوئی باپ بیٹا تھے یا دادا پوتا تھے تو وہ فون کر رہا تھا وہ مسجد دی موٹر صحیح کر آنی جی کہ نہیں بابا جی فون کر رہے تھے میں انہوں آکھ کے آیا تھا وہ موٹر سے ٹھیک رائی جی کہ نہیں تو فون باندھو گا تو بیٹا کٹا بازی چھڑوں جیڑے ہوتے نے ہو کر آئی لے تو اسی تو انہوں کا دی ٹینشن ہے تو میں نے اس بچے سے کہا میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے بالد کی آپ کے بزرگ کی گوانیاں کہاں کہاں جا رہے ہیں یہ آئی تھے آکے ہوں بھی تھے بن جیڑے کہنے نے فلانے کو پیسے لینے سے نہیں لیا دینی کی نہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے مسجد کی موٹر مسجد کا کام مسجد سے خاص محبت مسجد کو میں تو بڑے عرصے سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے تیس سال مسجد میں اظہان دیا اس کی صدارت میں ملاد کی مہنگ لونے چاہیے ایسے لوگوں کو آپ آگے نہیں کیا ہے مسجد کے ساتھ خاص و بستگی مسجد سے ذوق آپ پتہ ہے کتنا پیار ہے حضور کو مسجد شریف کے ساتھ یعنی صحابہ فرماتے ہیں خود مسجد نبی کی تابیر میں حضور اٹھا اٹھا کے لئے اللہ کرے آپ سمجھیں اس بات یہ ذوق ہے کہ گھار ازوات متحرات کے بعد میں بنے اپنے لئے اجرہ بات میں بنا مسجد شریف کو پہلے بنایا اور اس مسجد کے ساتھ حضور کی دل کیا رسول اللہ ہم خادی مانے رہے ہیں ہم کام کرتے ہیں اور میں پیچھے بڑی انٹے بڑیاں اٹھا کے لے آؤ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ زیادر لے گا ہے مسجد سے خاص محبت مسجد نبی شریف میں نا حضرت عمر نے چلاب جلایا روشنی کی سب سے پہلے ویسے تو حضرت تمیم داری نے یہ کام شروع کیا تھا لیکن اس کو مرتب کر کے حضرت عمر نے کیا تو مولا علی بیٹھے تھے کونے میں فلمان نے لے گئے عمر اس طرح تُو نے میرے حضور کی مسجد ساری جاگمہ کر دیا نا میری دعا ہے اللہ تیرے مزار میں بھی ایسے روشنی خاص پیار کریں مسجد کے ساتھ یہ جو لوگ فارغ ہوکے جاکے خٹے پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے اب خٹے پہ بیٹھنا شروع کیا میں زمیناری سے کہہ رہا ہوں پرنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو فارغ ہوتا تھا ابوزو کر کے قرآن پک لے کے مسجد میں بیٹھا کرتا تھا یعنی میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے ہمارے بڑا کا کرتے تھے اوہ فلانے نے پیٹھتے اور مسجدوں میں بھی طالعہ وجدہ ہے چونکہ کوئی نہ کوئی اللہ نہ کر رہا ہوتا تھا مسجد کو طالعہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن وہ تو اب شروع ہوا ہے جب لوگ اتنی جلدی میں نماز کے لیے آتے ہیں مسجد سے پیار کریں اس کی سبائی ہے اس کی سترائی اس کی تعمیرات میں مطلب میں کہہ چکا ہوں کہ صرف اہدوں کی دلچسپی نہ پیدا کریں اس سے پیار کریں اور پھر اس کی عبادکاری میں ایک بندے سے اختلاف ہو جاتا ہے محلی صاحب کا یا کسی بندے مسجد میں کسی سے ایک سے وہ اپنی انہا نہیں چھوڑتا سارا مسجد کا محل خراب کر دیتا ہے سو بچہ پڑھ رہا ہے دو سو پڑھ رہا ہے تین سو بچہ جائیں سارے جدر برزی لیکن اس کو تم مطلب میری نہیں مانی گے لیکن جو ٹی آر چیز کی تھوڑی سینہ بڑے حوصلے کریں مساجد تنظیمیں ادارے یہ بڑے دل گرودے سے چلتے ہیں اس کے لیے حوصلے جوان ہونے جائیں ایک بڑی امام مسجد شریف میں جارو دیتی تھی بیمار ہو گئی قربان جاؤ حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئی رات کو انتقال ہوا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے حضور کو تکلیم دینا مناسب نہ جانا رات ہی کو ہم نے ان کا جنازہ پڑا تدفین کر دی صبح محبوب قبر سے گزرے تو فرمائے یہ نئی قبر کس کی یا رسول اللہ مختلف انداز میں روایت موجود ہے لیکن اس کی اصل بخاری میں یہ حضور فلان خاتون رات انتقال کر گئی سارا کو جاننے والے محبوب فرماتے ہیں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارسوں نے ننہ پڑا ہو پھر جائے ایک تو غضور شارے ہیں حق رکھتے ہیں اور دوسرا غضور ہی تو بارہ سے ساری ہوئے ہیں لہذا قبر پہ کھڑے ہو کہ محبوب نے فرمائے بناو سوہے میں دوبارہ جنازہ پڑا ہوں کیونکہ یہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو اپنی دلچسپی اپنا ذوق اپنا مزاج اپنی طبیعت میں مجھے میں نے بڑا نام سنا تھا بچپل سے حضرت اللہ مدعود محمد صادق صاحب کا بڑی عقیدت تھی پہلی دفعہ جب میں ان سے ملنے کیا نا اتنے بڑے عالم تھے بڑے بڑے مفتیانے کرام ان کے مرید تھے ویسے تو اب میری طرح کے چھوٹے مولوی تو کبھی بھی اپنا جوتا خود نہیں اٹھاتے وہ مشکل ہوتا ہے وہ باقی لوگ کام کریں گے اس کے لئے بقیدہ بندے ہوتے ہیں اور آج کل تو خیر اٹھانے بھی کوئی نہیں دیتا ویسے بھی اگر کوئی اٹھا لے تو پھر روٹ بھی جاتا ہے تو میں جب ان کو دیکھتے اتنے علماء کے مشاہد کے وہ شیخ تو جب میں گیا پہلے درمہ میں نے دیکھا تو مسجد میں صفحیں بچھا رہے ہیں مسجد کی صفحیں بچھا رہے ہیں خود سے اور میں نے انہیں اکثر مسجد کی چابیہ لے کے کھولتے اور بند کرتے دیکھا یہ پیار ہے مسجد سے ایک ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کام نہیں کیا اس کا یہ کہنا درست نہیں لیکن یہ کہ مجھے شعور ہو جائے کہ رب کا گاہ رہے ہیں تو ایک تو جناب صدیق اکبر کے تعلق سے جو میں ارز کر سکا ہوں اس پر ضرور گوھر کریں عقیدتیں بڑی مضبوط ہونی چاہیئے ہماری صحابہ اور اہل بیعت کے ساتھ